ہمارے ہر پروگرام کے تمام کردار حقیقت اور اپنے تمام تاریخی پس منظر پر مبنی ہے اس میں ہر طرح کے خیالی اور میتھیکل پہلوں سے پرہز کیا گیا ہے لیکن ویجول سیچویشن کے اعتبار سے بعض جگہ پر اسکیچ ٹیکنک سے کام لیا گیا ہے جو تصوراتی ہوتے ہوئے بھی حقیقت سے بہت قریب ہے اور سارے پروگرام کے تمام تاریخی دستویت قرآن مجید اور احادیث کے ساتھ ساتھ مختلف کتابوں سے لیے گئے ہیں جو سنت کے طور پر ہمارے پاس موجود ہیں ناظرین سلام علیکم میں ہوں دشان علی پروگرام غدیر میں آپ کا استقبال ہے ناظرین ویسے تاریخ اسلام میں عید بہت ہیں لیکن جو مرتبہ اور جو اہمیت عید غدیر کو حاصل ہے شاید وہ مرتبہ اور وہ عظمت کسی اور عید کو نہیں دوسری عید عید قربان عید اللہ خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور زبیہ اللہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کو یاد رکھنے کا جس میں انہوں نے ایک اپنے خواب کو عملی جامعہ پنھانے کے لیے بارگاہ خداوندی میں جو امتحان دیا اس کی یاد کا نام عید العزہ ہے یہ دونوں ہی شریعت کا ایک اہم رکن ہیں یعنی عید العزہ اور عید الفطر لیکن جس دن شریعت مکمل ہوئی ہو جس دن اسلام بارگاہ خداوندی میں دین اسلام کے لیے پروردگار نے یہ کہا ہو کہ آج کے دن دین مکمل ہو گیا نعمتیں تمام ہو گئی اور پروردگار عالم دین اسلام سے راضی ہو گیا تو یہ ہمارے لیے کیا کمخوشی کا باعث ہے یہ ہم سب مسلمانوں کو تمام عالم انسانیت کو اس خوشی کا جشن منانا چاہیے خدیر کو اتنی اہمیت اور مرتبہ کیوں حاصل ہے اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ وہاں صرف سوالاک حاجیوں کا مجمع نہیں تھا بلکہ سوالاک انبیاء بھی موجود تھے کہ جنہوں نے اللہ کے پیغام کو پہنچانے کے لیے ساری مصیبتیں دشواریوں کا سامنا کیا اور آخر کار جب شریعت کو پہنچا لیا تو خاتم الانبیاء حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک آ کر کے یہ دین مکمل ہو گیا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ اعلان کر دیا کہ اب کوئی نبی نہیں آئے گا اب کوئی رسول نہیں آئے گا اب کوئی وحی بھی نہیں آئے گی کیا مطلب انسانیت کو اب ہدایت کی ضرورت نہیں رہ گئی کیا وہ تمام چیزوں کو پہچاننے لگا اچھے برے کی تمیز کرنے لگا کیا ان الہی اور پروردگار عالم کی طرف سے دی گئی غیبی ہدایت کو سمجھنے لگا ہے کیا اس کے اندر سے لالش تکبر غرور حسد یہ سارے عیب ختم ہو گئے کیا شیطان ہارمان گیا اب وہ کسی کو بہکائے گا نہیں نہیں ان سب کے باوجود جو چیزیں پہنچنی تھی وہ پہنچ چکی ہیں اب ضرورت ہے اس شریعت کی حفاظت کرنے والے کی اس دین کی حفاظت کرنے والے کی ان احکام کو سمجھنے اور سمجھانے والے کی اس کے لیے حضور سرور کائنات نے غدیر خم کے میدان میں مرسل آزم نے اللہ کے رسول نے ایک احتمام کیا کیا مطلب یہ اپنی طرف سے کیا جی نہیں یہ رسول وہ رسول ہیں رسول ہی ہوتا وہ ہے جو اپنی مرضی سے نہ بولے نہ کوئی عمل کرے جب تک اسے قدرت کی طرف سے اشارہ نہ ہو جائے قدرت کی طرف سے اشارہ ملا یعنی مرسل آزم نے اعلان کر دیا کہ یہ میری زندگی کا آخری حج ہے پہ یہ سننا تھا لاکھوں کی تعداد میں حاجی عمر پڑے اور مرسل آزم کے ساتھ حج کے تمام ارکان اور فرائض انجام دیے گئے جب لوٹنے لگے تو غدیر خم کے مقام پر پہنچ کر کے اللہ کے رسول کو اللہ نے جبریل امین کے ذریعے ایک پیغام پہنچوایا وہ پیغام یہ تھا کہ اے رسول اس پیغام کو پہنچا دیجئے جس کا حکم آپ کو اپنے رب کی طرف سے دیا جا چکا ہے بس کیا تھا حکم کے ملتے ہی مرسل آزم نے خم نام کی جگہ پر جہاں سے سب کے راستے الگ الگ ہوتے ہیں مرسل آزم وہی ٹھہر گئے جو ساتھ میں تھے ان سے رکھنے کے لیے کہا جو آگے جا چکے تھے انہیں واپس بلائیا گیا جو پیچھے رہ گئے تھے ان کا انتظار کیا گیا تیز دھوپ دھوپ کالم یہ کہ حاجی اپنی ابا کا حصہ کبھی سر پہ رکھتے ہیں کبھی پیر کے نیچے رکھتے ہیں وہاں پر کچھ کھجور کے درخت بھی تھے مرسل آزم نے فرمایا خبردار کوئی درخت کے نیچے نہ جائے مرسل آزم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ اوٹ کے کجاووں کا ممبر تیار کیا جائے ممبر بن کر تیار ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر پہ تشریف لے گئے تاریخ بتاتی ہے کہ آپ نے ایک طویل خدبہ پیش کیا اس خدبے میں اللہ کی ہدایات اور شریعت کی باتیں بتائی گئیں اور کچھ گواہیاں بھی لی گئیں کیسی گواہیاں مرسل آزم نے ممبر پہ جانے کے بعد جب ساری باتیں بتا لیں کہے لوگوں مجھے اللہ کی طرف سے اشارہ ملا ہے کہ میں اب زیادہ دن تمہارے درمیان نہیں ہوں میں اللہ کی بارگاہ میں جانے والا ہوں یہ بتاؤ کہ اللہ کون ہے کہا وحدہ لا شریف میں کون ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں موت حق ہے دین حق ہے ساری گواہیاں لینے کے بعد کہ قیامت آئے گی ایک روز یوم حساب ہوگا ساری باتیں کہ لینے کے بعد پھر کیا تھا مرسل آزم مڑے ممبر پر سے جھکے اور حضرت علی علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا اور فرمایا جس جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی مولا ہے یعنی مرسل آزم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ پیغام پہنچا دیا جس کا حکم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کی طرف سے دیا گیا تھا بس جیسے ہی علی کی ولایت کا اعلان کیا جبریل امین تشریف لائے اور فرمایا خدا کہتا ہے یعنی یعنی یوم آج کے دن دین مکمل ہو گیا نعمت تمام ہو گئی اور خالق کائنات دین اسلام سے راضی ہو گیا اس کا مطلب حضرت آدم علیہ السلام سے خاتم الانبیاء تاہا یاسین مضمل مدسر صادق اور امین کی سنت پانے والے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محنتیں آج رنگ لائیں آج مرسل آزم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملنے والی خوشی کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے آج صرف حضور سرور کائنات ہی خوش نہیں ہیں بلکہ تمام انبیاء خوش ہیں تمام رسول خوش ہیں اس لیے کہ سب کی محنتیں رنگ لائیں عزیزو یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ مرسل آزم نے تو پہلے ہی اعلان فرما دیا کہ اب کوئی نبی نہیں آئے گا اب کوئی رسول نہیں آئے گا اب کوئی وحی نہیں آئے گی تو پھر ہماری ہدایت کون کرے گا ہمیں صراط مستقیم کا راستہ کون بتائے گا ہمیں کون اچھے اور برے کی تمیز بتائے گا وہ دور تو ایسا دور تھا کہ جب بربادیوں کے شاید اتنے امکانات نہ تھے جو آج کے اس دور میں ہیں غدیر دراصل اسی سوال کا جواب ہے ہم نے شاید غوری نہیں کیا کہ اللہ کے رسول نے جیسے ہی یہ اعلان کیا تو کی آواز بلند ہو گئی تھی مرسل آزم کی زبان سے یعنی دین مکمل ہو گیا نعمتیں تمام ہو گئیں اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اسلام کسی ایک دور کے لیے نہیں بلکہ آنے والے ہر دور کے لیے نمون عمل ہے تو اس قانون کو ہمیں بتائے گا کون اور اس پر عمل کرنے کی کون ہمیں ہدایت دے گا شاید مرسل آزم نے اسی لیے غدیر کے ممبر پر جا کر لوگوں کے بیچ یہ اعلان کر دیا تھا کہ میں تمہارے درمیان دو گران قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں ایک قرآن اور دوسرے اپنی اطرت ان دونوں کا دامن پکڑے رہنا یہ تمہیں حوز کوثر تک پہنچائیں گے یہ تمہیں کامیابی کی منزلوں تک لے جائیں گے اور ہاں ایک بات کا خیال رہے ان پہ سبقت لینے کی کوشش نہ کرنا نہ ان سے آگے نکل جانا اور نہ ہی ان سے پیچھے رہ جانا تو ناظرین غدیر وہ سرچشمہ ہے غدیر وہ منبا ہے غدیر وہ جگہ ہے کہ جہاں سے ہمیں ولایت قرآن و اطرت مرسل آزم کی زبان سے ہمیں یہ ہدایت ملی کہ ہم ان دونوں کا دامن پکڑے رہیں جو حوز کوثر تک کامیابی تک ہمیں لے جائیں گے یعنی مرسل آزم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دین کو مکمل کرا کر کے قیامت تک کے لیے ایک نظیر پیش کر گئے قیامت تک کے لیے ہمیں ایک راستہ بتا کے چلے گئے کہ دیکھو کامیابی اگر تمہیں حاصل کرنا ہے تو قرآن اور اطرت کے ساتھی رہنا تو ناظرین آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ غدیر کی کیا عظمت ہے غدیر کی کیا اہمیت ہے ہماری جانب سے آپ سب کو غدیر کی دلی مبارک بات یاد رکھئے غدیر کی خوشی وہ خوشی ہے کہ جس دن ہم کو شریعت مل گئی ولایت مل گئے اور دین کامل ہو گیا نعمتیں تمام ہو گئیں تو اس خوشی کے موقع پر آئیے امیر کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام جن کی ولایت کا اعلان کیا گیا اس لیے کہ مرسل عظم نے کہہ دیا اب کوئی نبی نہیں آئے گا اب کوئی رسول نہیں آئے گا محافظ شریعت علی اور اولاد علی ہیں علی ہی کیوں اس لیے کہ علی کی ذات آپ سب چھ طریقے سے جانتے ہیں کہ جو نبوت کی منزل پہ تو نہیں تھے مگر نبوت مزاج رکھتے تھے جو رسالت کے تمام تر ذمہ داریوں کو محسوس کر رہے تھے اور رسالت کے ہر قدم کی آپ کے نظر میں اہمیت تھی عظمت تھی اور اسے بچانے کے لیے آپ کی اولادوں نے اپنی زندگی قربان کر دی اس کا مطلب سنت اور قرآنی آیات یعنی قرآن اور سنت دونوں ہی ہمیں علی اور اولاد علی کے ہاں نظر آتا ہے جس پر عمل کر کے ہم اپنی زندگی کو ایک کامیام زندگی بنا سکتے ہیں حضرت علی علیہ السلام اور اولاد اعیم اہل بیعت علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کریں اور غدیر کی دھیر و خوشیہ منائیں اپنے کردار کو سوار کر لوگوں کو خوش کر کے پریشان حال کی پریشانیہ دور کر کے مصیبت زدوں کی مصیبت دور کر کے اور تمام لوگوں کی محبت کر کے آئیے غدیر کی خوشی کے موقع پر ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہر جگہ امن و انسانیت کا پیغام ہو ہر جگہ سکون ہو اتمنان ہو اور ہماری زندگی ایک کامیاب زندگی بن سکے اسی کے ساتھ ناظرین ہمیں دیجئے اجازت انشاءاللہ ہم پھر حاضر ہوں گے ایسی ہی کسی ایک عید اور ایسی ہی کسی ایک پیغام کو لے کر